نوم والقلم وما يسکون بی جی پی انتہا پسند تنظیم ہے ممتہ بینر جی کا بیان کانگلیس تن پانچ ریاستوں کے انتخابات کے لئے کمیٹی تشکیل دی مودی سے ہارنے والے لیڈر کو ملی بڑی ذمہ داری گجرات میں سامنے آیا پردھمن جیسا قتل اسکول کے باتروں میں ملی خون سے لطپت لاش ٹرین سے کڑے پیر کو خود پلیٹ فارم پر اٹھا کر چڑتا رہا متاثر لوگ بناتے رہے ویڈیو وزیر آرہ کھٹر کے پروگرام میں دلیت خاتون سے بسلو کی دھکے مار کر نکالا گیا باہر کھوٹے اسمدری معاملہ اب جھارکڑ اسمدری اور بھوک سے موت کے لئے جانا جاتا ہے ہیمنت سورین کا بیان گریرات سنگھ بولے مرکزی حکومت اب مجبور نہیں کشمیر کو کریں گے پتربازی سے پا بیوی نے کی خودکشی لاش کو کار میں آٹھ گھنٹے تک لے کر گھومتا رہا شوہر ببتسمہ دیتے ہوئے پادری نے رونے پر بچے کے مو پر تھپڑ مار دیا مصر میں باپ فٹبال میچ دیکھنے میں مصروف اور بیوی بچے گھر میں قتل کر دئے گئے صدی ایدوگان کی دنیا کے بڑے ترین ہوایہ ڈے پر پہلی لینڈنگ شکست خوردہ خوصیر دسیوں بچے جنگ میں جھونک دئیے تالیبان اور افغان حکومت جنگ بندی کو دیر پا بنائے رابطہ عالم اسلامی کا بیان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی دیوات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاصل ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر یو پی سے ہے یو پی پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائل ہونے کے بعد جمعیرات کے روز اپنے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے معافی مانگی ہے دراصل ہاپوڑ میں گوکشی کے شک میں بھیڑ نے قاسم اور سمیودین نام کے دو افراد کی بے رحمی سے پٹائی کر دی تھی پولیس حلکاروں نے ڈائل ون زیرو زیرو ایمبلنس کو فون کیا جب تک کوئی گاڑی آتی اس سے قبل وہاں موجود لوگوں نے گھزیر تہوے لاش کو سڑک پر لانے کی کوشش کی اسی دوران کسی نے اس کی تصویر کھینچ لی اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ چار لوگ خون سے لطپت محمد قاسم کے ہاتھ پیر پکڑ کر لٹکاتے ہوئے لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ پولیس والے بھی چل رہے ہیں یو پی پولیس نے مسکرہ معاملے کو روڈ ریج میں درج کیا تھا اور اب اس تصویر کے وارل ہو جانے کے بعد یو پی پولیس نے اس حادثے پر معافی مانگی ہے واضح ہو کہ تصویر میں نظر آ رہے تینوں پولیس والے لائن حاضر کر دیے گئے ہیں انسپیکٹر اشوینی کمار کانشٹیبل لاؤ اور کانشٹیبل اشوک کمار سے بھی جواب مانگا گیا ہے یو پی پولیس نے ٹویٹ کر کے کہا ہے ہم اس حادثے کے لئے معافی چاہتے ہیں تصویر میں دیکھ رہے تین پولیس والوں کا ٹرانسفر پولیس لائن کر دیا گیا ہے اور تفتیش کا حکم دے دیا گیا ہے اب خبر دھمتری سے چھتیزگڑ کے دھمتری زلے کے کرود میں شہد کے مکیوں نے بھارتی یا جنتہ پارٹی کے دفتر میں میٹنگ ہونے سے پہلے ہی پنچائت عمر کے وزیر اجے چندرہ کر ان کے محافظ اور تقریبا نصف درجن کارکنوں پر حملہ کر انہیں زخمے کر دیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق شہد کے مکیوں کے حملے کے بعد مشٹر چندرہ کر میٹنگ کو چھوڑ کر چلے گئے اور کل شام کے دیگر پروگراموں کو بھی منسوک کر دیا رائے پور میں ان کا علاج کیا گیا اور ان کے حالت پہلے سے بہتر بتائی گئی ہے ذرائع کے مطابق کل دو فیر بعد بی جی پی دفتر میں میٹنگ مناقض کی گئی تھی میٹنگ شروع ہونے سے قبل پوجا کے لئے اگربتیاں جلائی گئی جس کے دھوے سے وہاں چھت پر موجود شہر کی مکھیاں پریشان ہو گئی اور انہوں نے لوگوں پر حملہ کر دیا مکھیوں نے مشٹر چندرہ کر ان کے باڈی گارڈ اور نصف درجن بی جی پی کارکنوں کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا ہے اب خبر بنگال سے بنگال کی وزیرعالہ اور ترنمول کانگریز سپریموں ممتہ بینرجی نے آج بی جی پی کو انتہا پسند تنظیم بتایا جو لوگوں کو مذہبی بنیاد پر بانٹنے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ بی جی پی اور ان کی پارٹی پر حملہ کر کے دکھائے بی جی پی کو نشانہ بناتے ہوئے ممتہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ بی جی پی ریاست میں ووڈ بڑھانے کے لیے یہ بھی ہم سے چھیڑ چھار کر رہی ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکنان سے اپیل کی کہ آئندہ لوگ سبہ انتخابات کی تیاریاں کریں کیونکہ اس پر پورے ملک کی نظر ہے ترنمول کانگریز کی ایکسٹینڈڈ کور کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا ہم بی جی پی کی طرح انتیار پسند تنظیم نہیں ہے وہ مغرور اور غیر روادار ہے وہ مذہبی طور پر جانبدار ہے وہ تصادم کی دھمکی دے رہے ہیں چونکہ وہ دہلی میں اقتدار میں ہیں اس لئے وہ بم برسانے کی بات کرتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں اور ہمیں چھو کر دکھائیں اب خبر نئی دہلی سے کانگریز کے صدر رحول گاندی نے اس سال کے آخر میں اور اگلے سال ہونے والے پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں صدر کا حدہ سمالنے کے بعد رحول گاندی نے پانچ ریاستوں کیلئے کمیٹیاں تشکیل کی ہیں جو امیدواروں کے ناموں کو حتم شکل دیں گے کانگریز کی اس لسٹ میں خاص بات یہ ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی نے جس لیڈر کو ریکارڈ ووٹوں سے شکست دی تھی کانگریز نے اسے بڑی ذمہ داری دی ہے دو آزا چودہ کے لوگ سبا کی انتخابات میں گجرہ ات کے وڈودرا سیٹ سے مدوسودن مستری وزیراعظم نرندر مودی سے ہار گئے تھے نرندر مودی نے انہیں ریکارڈ ووٹوں سے شکست دی تھی مودی کے آبائی ریاست گجرہ سے ہی تعلقنے والے مدوسودن مستری نرندر مودی کی جم کر تنقید کرتے رہتے ہیں مدوسودن مستری کئی بار اپنے متنازع بیانات کو لے کر سرخیوں میں رہے ہیں ایک بار میڈیا سے باتچیت میں وزیراعظم مودی سے ہارنے کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ مودی کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہوں میں ان کی نس نس سے واقف ہوں جب کوئی مودی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرا خون کھولنے لگتا ہے کانگریس کے جنرل سیکریٹری اشو گہلوت نے جمعہ کو یہاں لشٹ جاری کرتے ہو بتایا کہ راجستان مدھیپردیش چھتیزگر اڑیسہ اور میزورم کیلئے کمیٹیاں تشکیل کی گئی ہیں اب خبر گجرات سے گجرات کے وڑودرا میں گروگرام کے مشہور پردھمن قتل واقع جیسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ہارنپور میں واقع بھارتی یا ویڈیالیا میں دسوی کلاس کے طالب علم کین سے لطپت لاش ملنے سے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق دیو بھاگوت نام کی اس طالب علم کی دو دیگر طالب علموں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے قتل کر کے لاش کو باتروب میں پھینک دیا طالب علم کے جسم پر دھاردار ہتیار سے کئی زخم پائے گئے ہیں گجرات میں سامنے آیا پردھمن جیسا قتل واقع کی اطلاع پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر جان شروع کر دی ہے پولیس نے وہاں ایک سکول بیک سے چاخو برامت کیا ہے بتا دیں کہ دہلی سے متصل گروگرام کے ایک سکول میں معصوم پردھمن کی خون سے لطپت لاش اسی طرح باتروب میں پائی گئی تھی یہ معاملہ تب کافی سرخیوں میں رہا تھا اب خبر حریانہ سے حریانہ کے بھوانی ریلوے سٹیشن پر انسانیت کو شرم سار کرنے والا ایک واقعہ پیش آیا ہے ریلوے سٹیشن پر ٹرین میں چڑھتے وقت پیر فسلنے سے گرے ایک شخص کا پیر کٹ گیا اس کے بعد بھی اس شخص نے حمد نہیں آ رہی اور کٹا ہوا پیر خود ہی اٹھا کر پہلے پلیٹ فارم پر رکھا اور پھر خود پلیٹ فارم پر چڑھ گیا وہاں کھڑے کچھ لوگ بس تماشا دیکھتے رہے اور واقعہ کا ویڈیو بناتے رہے لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی تاہم یہ حادثہ سترہ جون کا ہے لیکن اس واقعہ کا ویڈیو اب وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ ریلوے سٹیشن پر موجود پولیس والوں نے بھی شخص کی مدد نہیں کی پولیس والے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر صرف اس کا ہاتھ کھنچتے نظر آئے تھانہ جی آر پی بھوانی سیملی خبر کی مطابق سترہ جون کو جین چوک کا باشندہ کرشنا کمار بیوی کے ساتھ حاضر سے میں زخمی رشتیدار کا حال سال پوچھنے حصار جا رہا تھا ریلوے سٹیشن پر بیوی کو ٹرین میں بٹھا کر وہ پانی لینے چلا گیا اسی درمیان ٹرین چلنے لگی اور وہ دوڑ کر گاڑی میں چڑھنے لگا لیکن چڑھتے وقت وہ ٹریک پر گر گیا اور اس کا ایک پیر کٹ گیا لوگ ویڈیو بناتے رہے لیکن اس کی کسی میں مدد کرنے کی کوشش نہیں کی درد کی حالت میں اس نے خود کی مدد کی قابل ذکر ہے کہ اب اسے مقامی اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے اب قبر سونی پتس ہریانہ کے جھجر میں وزیرعالہ منوہر لال کھٹر کے پروگرام میں ایک دلت عورت سے بدسنو کی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے متاثرہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ کچھ وقت پہلے ہوئے بدفعلی کے واقعے کی شکایت پولیس کو دیے جانے کے بعد بھی کاروائی نہ ہونے سے پریشان تھی متاثرہ خاتون پولیس کے ذریعے کاروائی نہ کیے جانے کی شکایت سوبے کے وزیرعالہ کے سامنے رکھنے آئی تھی لیکن پولیس نے خاتون سے بڑی بدسنو کی کی متاثرہ دلت خاتون کو سب کے سامنے ایک پولیس افسر نے ہاتھ پھکڑ کر دھکا دے کر باہر نکال دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولیس افسر یہ تک بھول گیا کہ کسی خاتون کو اس طرح سے چھونا یا اس طرح بسلو کی کرنا جرم ہے وہاں موجود خواتین نے کہا کہ اگر اس خاتون نے کچھ غلط بھی کیا تھا تو اسے باہر کرنے کے لئے خاتون پولیس اہلکار کا بھی سہارا لیا جا ستا تھا لیکن وزیرعالہ کی پروگرام میں ایک خاتون سے اس طرح سے بسلو کی کر کے اسے دھکا دے کر باہر نکالنا خواتین کی عزت کو ٹھینس پہنچانے والا ہے واضح ہے کہ وزیرعالہ کھٹر جھجر کے نہروی انیورسٹی کے حال میں مناقضہ ایک پروگرام میں بطور مہمانے خصوصی پہنچے دی اسی دورہ نے خاتون اور اس کا خاندان وزیرعالہ کے سامنے اپنی شکایت رکھنے کے لئے جا رہے تھے لیکن داستے میں پولیس نے اس طرح سے رکاوٹ ڈالی کہ سب حیران رہ گئے حالانکہ جو وزیرعالہ کی علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے متاثرہ خاتون سے بات چیت کی اور اسے انصاف دلانے کی یقین دیہانی بھی کرائی اب خبر جھارکرڈ سے جھارکرڈ میں ہوئے کھونٹی اسمدری معاملے میں اپوزیشن نے حکومت پر زبردست حملہ بولا ہے جہاں پورا اپوزیشن ایک آواز میں کہتا ہوا نظر آیا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد وزیرعالہ رگھداس کی حکومت کو بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہی دوسری طرف بی جی پی نے بھی اس واقعے کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمین کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اپوزیشن لیڈر ہیمن سورین نے کھونٹی کے واقعے کی صفت الفاظ میں مضمت کی ہیمن سورین نے ساتھی یہ بھی کہا کہ ریاست میں اب ایسے واقعات سے انہیں حیرانی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ اب یہ ریاست اسمدری اور بھوک سے مرنے والوں کے واقعات کے لیے ہی جانی جاتی ہے اب خبر نئی دہلی سے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر پتھر بازی سے پاک ہوگا کیونکہ اب مرکزی حکومت مجبور نہیں ہے حکومت اس کے لئے سخت اخدامات کر رہی ہے نیوز ایٹین کے ساتھ یہ خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بی جی پی نے پی ڈی پی کے ساتھ بہتر طور پر حکومت کو چلانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو پایا خود کو قوم پرست بتاتے ہوئے گریراج آئندہ اتخابات میں ملک کی ترقی کے ایجنڈے کو بتانے کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ مندر کی ایشیو کو چھوڑا نہیں جائے گا راہل گاندی کی متنازع بیان دینے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ راہل سونے کا چمش لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ وزیراعظم نرندی مودی کے یوگ پر سوال کرتے ہیں لیکن اپنے غیر ملکی دوروں کے بارے میں معلومات نہیں دیتے ہیں اب خبر ممبئی سے ممبئی پولیس نے جمعیرات کو ایک اٹھائیں سالہ شخص کو اپنی بیوی کی خودکشی کا ذمہ دار مان کر گریفتار کر لیا ہے ملزم شخص اپنی بیوی کی لاش کو لے کر قریب آٹھ گھنٹے تک یہاں سے وہاں گھومتا رہا واضح ہو کہ حادثہ چھ جون کا ہے جب اندھیری میں رہنے والا سوکلا رام پروہیت اپنے گھر تقریبا دیر وجہ پر پہنچا تو اسے اس کی بیوی پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی وہ شخص فوری طور پر بیوی کو لے کر اسپیتال گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا اسپیتال نے پروہیت کو بیوی کی لاش کے پوش ماتم کے لئے کسی سرکار اسپیتال میں لے جانے کو کہا لیکن وہ بیوی کی لاش دوسرے اسپیتال لے گیا وہاں بھی ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا مسکورہ شخص نے بیوی کی لاش کو بوریولی میں دفن کرنے کے بارے میں سوچا دفن کے لئے جا رہا تھا شخص راستہ بدل کر لاش کو کاندیوالی کے شدابدے اسپیتال لے گیا وہاں کچھ دیبہ اسپیتال انتظامیان نے ہی پولیس کو اطلاع دیا دی پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں موت کی وجہ حادثہ بتا کر معاملہ درج کر لیا پولیس کی تفتیش میں پتا چلا کہ شخص اپنی بیوی سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ مان نہیں بن پا رہی تھی اسی کی بنیاد پر پولیس نے خودکشی کا دباؤ بدانے کا الزام مان کر اس کے خلاف معاملہ درج کیا ہے اب خبر ایک عیسائی پادری کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والیک ویڈیو فوٹیج میں ایک پادری کو نومونود بچے کو ببتسمہ دیتے ہوئے اس کے رونے پر مو پر تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ایک خاندان اپنے بچے کو ببتسمہ دلوانے کے لئے ایک پادری کے پاس لے کر آتے ہیں وہ عیسائی مذہبی روایت کے مطابق بچے کو ببتسمہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں ببتسمہ یعنی کہ ایک مخصوص قسم کا غسل ہوتا ہے جو عیسائی دھرم میں دیا جاتا ہے مگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے بچے کے والدین اسے چھپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بچہ مسلسل رو رہا ہے اس پر تیش میں آ کر پادری نے بچے کے مو پر تھپڑ جڑ دیتا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی فوٹیج پر لوگوں نے پادری کی جانب سے بچے کو تھپڑ ماننے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آیا ایک پادری کیسے کم سن بچے کو چھپ کرانے کے لیے اس کے مو پر تھپڑ مارتا ہے بچے کو تھپڑ مارے جانے پر اس کے والدین بھی پریشان ہیں اور انہیں بھی پادری کی اس حرکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے برطانیہ میں پریشانے والی اس واقعے کی تفصیل اخبار دیسن بھی شائع کی ہے اور پادری کی جانب سے بچے کو تھپڑ ماننے کو خوفناک حرکت قرار دیا ہے تھپڑ ماننے کے فوری بات یا قاتل بچے کو پادری کے ہاتھ سے لے لیتی ہے اب قبر قاہرہ مصر میں ایک ایسے وقت میں جب روس اور مصر کی فٹبال ٹی میں ماسکو میں جاری فٹبال ورلڈ کپ کے مقابلے میں یک دوسرے کے آمنے سامنے تھی قاہرہ کے قریب ایک مصری خاندان کو نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا اور اربیہ کی مطابق اس چونکہ دینے والے لرزقیز واقعے کی خبر میڈیا میں آتی ہی ملک میں غم و غصے کی لہر دور گئی ہے مقام ذرائع کی مطابق کہ واقعہ قاہرہ کی قریب القسم کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب ایک مقامی شہر فٹبال میش دیکھنے گھر سے باہر تھا اس دورہ نامعلوم افراد نے اس کے گھر میں گھس کر 38 سالہ بیوی اور دو بیٹیوں جن کے عمرے 14 اور 12 سال بتائی جاتی ہیں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا جب وہ شخص گھر لوٹا تو اس کی بیوی اور بچیاں گلا گھونٹ کر قتل کر دی گئی تھی اور گھر میں موجود 3,4,000 پاؤنٹ کی رقم نقد رقم بھی لوٹ لی گئی تھی پولیس نے گھر کے قریب لگے ایک سی سی ٹی وی کیمرے سے چھان بین کی ہے جس میں واردات کے وقت ایک خاتون اور ایک مرد کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے تاہم مقام شہری انہیں پہچان نہیں سکے ہیں اب خبر استمبول سے صدر رجب تیبردگان نے تیجے آنکھ تیارے کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑی ترین ہوائی اڈے استمبول نیو ائرپورٹ پر پہلی لینڈنگ کی ہے یہ تیارہ 3,750 میٹر طویل اور 60 میٹر چوڑے تعمیر کا کام مکمل ہونے والے پہلے رنوے پر اترا صدر ایردگان تیارے کے لینڈنگ کے وقت تیارے کے کاؤپٹ پر سوار تھے صدر ایردگان کا استمبول کی نیو ائرپورٹ پر معاصلات جہازرانی اور خبر رسانی کے وزیر احمد ارسلان پائلٹوں ہوسٹس اور ہوائی اڈے کی تعمیر پر کام کرنے والے مزدوروں نے کیا صدر نے اظہار خیال کرتی ہوئے کہا کہ مجھے دینی مسرط اور فقر ہے کہ ہم نے ایک شاندار ہوائی اڈے بنایا ہے میں کنسورشیم کے ممران اور آرکیٹیک انجینئر حضرات اور اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے تمام تر کارکنان کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہوائی اڈے ترک قوم اور پوری دنیا کے لئے باحفاظت قدمات فراہم کرے گا سب کو میرا دل کے احتاح گہرائیوں سے سلام واضح رہے کہ ہوائی اڈے کے پہلے حصے کا انتیس اکتبر یعنی یومی جمہوریہ کے موقع پر افتتہ کیے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اب خبر یمن سے یمن کے سہیلی شعر الحدیدہ کے بین الاقوام حوائی اڈے کو یہ رانواز خوسی شدت پسندوں سے واپس لینے کے بعد عرب اتحادی فوج اور یمن کے آئینی فوج نے الحدیدہ بندرگاہ کی آزادی کے لئے آپریشن شروع کر دیا ہے دوسری جانب شکسکوردہ خوسی ملیشیا کو افرادی قوت کی شدید قلت کا سامنا ہے اور انہوں نے اس قلت پر قابو پانے کے لئے بچوں کو جنگ میں جھوکنا شروع کر دیا ہے عربیہ کے مطابق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جنگ میں بڑی تعداد میں جنگجیوں کے حلاقتوں کے بعد خوسیوں نے بچوں کو جنگ کا اندھن بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ادھر سرکاری فوج الحدیدہ ہوای اڈے کو خوسی شدت پسندوں سے واپس لینے کے بعد اس کے درو دیوار کو خوسیوں کے ناروں اور تصاویر سے پاک کر رہی ہے جبکہ بعض مقامات پر ایک قد ایک جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خوسی باغیوں نے الحدیدہ شہر کی کئی کالونیوں بلخصوص الربسہ باب مشرف کورنشس اور دیگر مقامات کو سیل کر دیا ہے اب خبر دبئی سے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کے خیر مقدم کے بعد رابطہ عالم اسلامی نے بھی فریقین میں جنگ بندی کو دانش مندانہ اقدام قرار دیا ہے عربیہ کی مطابق رابطہ عالم اسلامی کے صدد دفتر سے جاری ایک بیان میں طالبان اور افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کو مستحکم اور دیرپا بنائیں اور باہمی اختلافات باتچیت کے ذریعے حل کریں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جنگ بندی افغان قوم کے مفاد میں ہے اور اس طرح کی کوششوں سے طویل عرصے سے جاری لڑائی کو ختم کیا جا سکتا ہے رابطہ عالم اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیہ عیسیٰ نے کہا کہ اسلامی شریعت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنی کی دعوت دیتی ہے اور فرقہ والیت سے خبردار کرتی ہے انہوں نے فرقین کے درمیان جاری اختلافات کے حل کیلئے باتچیت جاری رکھنے پر زور دیا قبل عزیز سعودی عرب کے فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے بھی تحریک طالبان افغانستان اور حکومت کے درمیان عید الفطر پر جنگ بندی کے اعلان کا قیر مقدم کرتے ہوئے فرقین کو جنگ بندی کی مبارک بادی پیش کی تھی ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے مراقات ہوگی اجازت سے پہلے پھر وہی درقاس کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھول ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحلت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحلت اللہ وبرکاتہ